پاس میں بیچ میں ایک ہوتل ہے وہ بھی اتحاسی ہوتل ہے اس کا نام ہے شما ہوتل اتحاسی ہوتل ہے اتحاسی ہوتل اس لیے ہے کیونکہ پچھلے بتیس سالوں سے پچھلے بتیس سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اس ہوتل میں پائے ملتا ہے اور رمضان مبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگ بھگ ہوتلیں آپ کو فل نظر آ رہی ہوگی ہوتلوں میں لوگ کھانا کھانی کے لیے جا رہے ہیں رمضان مبارک کا معینہ ہے ہولی ہے لوگ خاص طور سے کھانا کھانی کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ جو ہوتل ہے ہوتل شما جو میرے بیک سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہوتل جو ہے یہاں پر اسپیشل خاص طور سے برس کے بارہ مہینے آپ کو یہاں پر پایا ملے گا کہ بارہ ربیل اول بارہ ربیل اول کو خلدہ باد میں جو کھانا بنتا ہے باویس خاجہ یا دیگر بزرگان دین کے پاس میں وہاں کا ان کی پشتے کھانا بناتے وہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس میں اس کا سرٹیپکٹ بھی موجود ہے تو آخر کیا خاص بات ہے شما ہوتل میں کیونکہ آپ نے اکثر سرخے میں بھی دیکھا ہوگا جو کچھ گیت بنتے ہیں تو اس ہوتل کا ضرور نام اس میں ایڈ کیا جاتا ہے کہ شما کا پایا تو اب ہم جو ہے تو یہاں پر پہنچ چکے اس شما کے پایا پی یہاں سے آنر سے ہم لوگ بات کریں گے دور دور سے لوگ یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شہر سے ہٹ کے لوگ یہاں خاص طور سے یہاں پر پایا کھانے کے لیے آتے ہیں پچھلے تیس سال سے ہم یہاں کا پایا کھاتے اور ہر رمضان میں بینا پایا کے ہماری سہریش نہیں ہوتی اور یہاں کا پایا بڑا لزیز پورے اورنگاباد کے اندر یہاں کے جیسا پایا کھانے ملیں گا اور ہم الحمدللہ اور ہر ایک انسان سے بولیں گے ہم یہاں آؤ اور اپنی جان بھی بناو اور سہید بھی بناو اور ایسا بہترین ڈڈڈا ڈڈا بنایا کرو اور صبح صبح پایا کھایا کرو بھلے رمضان میں نہیں رمضان کے بات بھی آیا کرو اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جیسا کہ ٹائم ہو رہا ہے ڈھائی بجرے سہری کا یہ ٹائم نہیں ہے لہذا ہم کو کئینا کہ ڈر رہتا ہے کہ یہ آئیں گے تو پایا ختم ہو جائے گا اس لئے ہم دو بجرے سے آتے ہیں تھوڑی دیر پہلے سہری کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کو ڈر ہے کئینا کہ یہاں ختم نہ ہو جائے پایا پایا کھانے گا بہت بھیل بہت آج آج جو بے کے اوڈر میں آنے کیا ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اورنگ آباد اپ ڈیٹس میں ہوں اس وقت میں موجود ہوں اتحاسک شاگنج میں شاگنج میں میں اس لئے موجود ہوں میں آپ کو آگے بتانے کوشش کروں گا پہلے میں آپ کو بیک سیٹ دکھ رہی ہوگی آپ کو گھڑی یہاں پر نظر آ رہے ہوگی شاگنج کی اس سائٹ اگر میں آپ کو لیے چلتا ہوں تو اس سائٹ ایک اتحاسک سٹیٹ ٹھیک در ہوا کرتی تھی اب وہ بخاری ہال جو ہے ہو گیا ہے اب یہ آڈریز بتانے کا مقصد یہ ہے اس کے آس اور پاس میں بیچ میں ایک ہوتل ہے وہ بھی اتحاسک ہوتل ہے اس کا نام ہے شما ہوتل اتحاسک ہوتل ہے اتحاسک ہوتل اس لئے ہے کیونکہ پچھلے بتیس سالوں سے پچھلے بتیس سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اس ہوتل میں پائے ملتا ہے اور رمضان مبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگ بھگ ہوتلیں آپ کو فل نظر آ رہی ہوگی ہوتلوں میں لوگ جو ہے کھانا کھانی کے لیے جا رہے ہیں رمضان مبارک کا معینہ ہے ہولی ہے لوگ خاص طور سے کھانا کھانی کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ جو ہوتل ہے ہوتل شما جو میرے بیک سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہوتل جو ہے یہاں پر اسپیشل خاص طور سے برس کے بارہ مہینے آپ کو یہاں پر پایا ملے گا کیونکہ یہاں پر جو شاگنج ہے یہاں پر اپنے دیکھا ہوگا اکثر مزور لوگ یا محنت کے کام کرنے والے لوگ یہاں پر اکثر بیٹھتے ہیں سبح میں جب ان کو کام نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد میں جب دوپیر کا وقت ہو جاتا ہے وہ کھانا کھانی کے لیے جب اس ہوتل میں جاتے ہیں کم سے کم دام میں ایک دم کم سے کم دام میں جیسے کہ اسی سو روپے میں وہ ایک شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اور ایک خاص بات یہاں پر جب میں نے بات کی یہاں سے اونر سے تھوڑے دیر پہلے تو ان سے پتا چلا کہ بارہ ربیل اول بارہ ربیل اول کو خلداباد میں جو کھانا بنتا ہے باویس خاجہ یا دیگر بزرگان دین کے پاس میں وہاں کا ان کی پشتے کھانا بناتے وہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس میں اس کا سرٹیپکٹ بھی موجود ہے تو آخر کیا خاص بات ہے شما ہوتل میں کیونکہ آپ نے اکثر سرخے میں بھی دیکھا ہوگا جو کچھ گیت بنتے ہیں تو اس ہوتل کا ضرور نام اس میں ایڈ کیا جاتا ہے کہ شما کا پایا تو اب ہم جو ہے تو یہاں پر پہنچ چکے اس شما کے پایا پر یہاں سے آنر سے ہم لوگ بات کریں گے کہ اس طریقے کا یہ لوگ لزیس پایا یہاں پر بناتے ہیں اور خاص طور کی خاص بات ہے دور دور سے لوگ یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شہر سے ہٹ کے لوگ یہاں خاص طور سے یہاں پر پایا کھانے کے لیے آتے ہیں تو میں اب سیدھے آپ کو اندر لیے چلتا ہوں یہاں سے آنر سے ہم لوگ بات کریں گے جیسے میں جائے کہا کہ پچھلے بچیس سال ہو یا اس سے پہلے سے یہ لوگ جو خدمت انجام دے رہے ہیں آپ یہاں کے جو آنر ہے شما ہوتی کہ حاجی سلطان ان کا نام ہے میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کب سے یہ لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کا شجنہ ملتا ہے حیرت صاحب بہت برسوں سے میں نے سنایا ابھی میرے کو معلوم بڑا بہار کہ کئی برسوں سے آپ لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں تو خاص بات کیا ہے آپ کے پائے کی وہ کیوں تھی دیوانے ہیں پائے گا صاحب ہمارے پاس کلوٹی ہوئے چیئے پائے کی کیا ڈالتے آپ خاص بات اس کے اندر آپ وہ گرمہ سال آئے پیاز ہے اس کے بعد میں اور نیچرل طریقے سے بناتے ہیں اللہ طریقے سے بناتے ہیں مرسو گلات جم اچھا سفہی تھی بولا دھولوی سفہی بہت ہوتی ساف سفہی بہت ہوتی سفہی بہت ہوتی دادا پردادا سے پکا چاہتیاں وہاں سے اچھا ہمارے پاس سہیرے بھی ہیں ہمارے دادا باپ سے سہیرہا ہے میرا پاس میرا سہیرہا ہے مام اس نے سالوں سے آپ وہاں کے انجام دے رہے ہیں ہم آپ بہت بہت سالوں سے تین چار پیڑیو کیوں وہیں پہ کام کرتے ہیں اچھا اچھا جیسے بہتیس سالوں سے آپ اس جگہ پہ آپ ہے بہت ہوتی بارس کے بارہ مہینے بہت ہوتی کیا آپ پہ بھیڑ رہتی کی صرف رمضان میں رہتی نہیں صاحب ہمیشہ پاس سے یہ بارس کے بارہ مہینے بارس کے بارہ مہینے آپ کو صبح پہ پہ جائے دکار کھلتی ہماری ہاں تو نو بجی ازرمیتہ میں سیجی پونیشن رہتی پائے آساندھے بارہ مہینے بارہ مہینے بارہ مہینے بارہ مہینے اچھا اس کے علاوہ جیسے ہنہیں سب میں نے اور ایک چیز دیکھے واہ پائے کی خاص بات یہ کہ دکٹر خاص بہت سارے ایکسیدنٹ لوگوں کو گلتے کہ بہت آپ پائے کھاؤ مضبوط ہی ہے اس کے لئے مضبوط ہی ہے بہت سے مضبوط سے لیا دکٹر لوگ خود آتے دکٹر لوگ خود خود کھانے وہ موچ رہے سے پائے لیا اور شما کا پائے لیا شما کا پائے لیا بہت شما کا کوالیٹی پیچھلے تیس سال سے ہم یہاں کا پایا کھاتے اور ہر رمضان میں بینہ پایا کہ ہماری سہیریشنی ہوتی ہے اور یہاں کا پایا بڑا لزیز پورے اورنگباد کے اندر یہاں کے جیسا پایا کہیں نہیں ملی گا اور ہم الحمدللہ اور ہر ایک انسان سے بولے گے ہم یہاں آؤ اور اپنا یہاں کا پایا کھاؤ اور اپنی جان بھی بناو اور سہید بھی بناو چچا کے پاس کا پایا کھانے کو آیا کرو دوسرے طرف سے پایا کھانے سے بہتر میاں کا پایا کھایا کرو گھر پہ جیسا پایا بانتا بلکل اوسی طریقے سے پایا یہ بانتا یہاں پہ ایسا اونلے چٹکتے بہترین اور ایسا بہترین ڈڑا ڈڑا بنایا کرو اور صبح صبح پایا کھایا کرو بھلے رمضان میں نہیں رمضان کے بعد بھی آیا کرو سال کے بارہ مینے الحمدللہ یہاں پہ پایا آئے جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ رمضان مبارک پہ لوگ اکثر سہری کے لئے یہاں پر آتے ہیں کافی تعداد میں دور دور سے لوگ یہاں پر سہری کرنے کے لئے آتے ہیں کچھ نوجوان کی ٹیم بھی یہاں پر آئی ہے اب میں ان سے بات پہنے کوشت کروں گا کیسا رگ رہا ہے یہاں پر کیسٹ آپ کے لئے بھئیہ الحمدللہ یہاں کیا پیسٹ کا کوئی جواب نہیں ہے اور میں بڑی لین میں رہتا ہوں پورا آرہ کا بات بڑی لین میں سہری کے لئے آتے ہیں ہمارا بڑی لین سے یہاں آتے ہیں سہری کے لئے اور ہمارا الحمدللہ ہارڈ ڈس سال سے ہر سال کا ہے ہر سال ہم یہیں ساتے سہری کے لئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا کہ ٹائم ہو رہا ہے دھائی بجرے سہری کا ہے ٹائم نہیں ہے پہنے ہم کو کہنا کہ ڈر آتا ہے کہ یہ آئیں گے تو پایا ختم ہو جائے گا اس لئے ہم دو بجرے سے آتے ہیں تھوڑی دیر پہلے سہری کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کو ڈر ہے کہ ہم یہاں ختم نہ ہو جائے پایا حمدللہ ایک نمبر ٹیسٹ ہے ہم آئیے آپ بھی ٹائے کی کے ایسا ہے آپ سے ٹائم bicycles ہی مہت بہری ہیں ہم آتے معلوم نہیں ہے ہم آتے معلوم نہیں ہے ہم آتے معلوم نہیں ہے ہم پہنے کا ہمبر ٹیسٹ ہے موسیقا